اسلام علیکم پیارے ساتھیوں سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ مجھے بھائی سمجھتی تھی لیکن میں اس سے محبت کرنے لگا تھا ایک ایسی کہانی جو آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اس اچھی کہانی کو سننے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی اس کے بیل کو دبائیے سلام بی بی جی آواز پر میرے نظریں اٹھائیں گویا دوبارہ ہٹانا ہی بھول گیا تم؟ رانیہ نے سوالیا انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا جی میں چاندنی ہوں خالہ رشیدہ نے بھیجا ہے وہ اپنی مدھور آواز میں بولی میرے دیکھنے پر وہ میری جانی متوجہ ہوئی سلام صاحب جی اب وہ مجھ سے مخاطب تھی میں اس کے یوں دیکھنے پر گر بڑھا سا گیا اور سر ہلا کر دوبارہ اکبار کی جانب دیکھنے لگا مگر دل چاہ رہا تھا کہ اس دل ربا کو پھر سے دیکھوں مگر رانیہ کے سامنے بے احتیاطی نممکن تھی اچھا تم چاندنی ہو رانیہ اس سے مخاطب ہوئی گھر کا کام تم کر لوگی نا جی بی بی جی سب کام کر لیتی ہوں کھانا بھی بنا دوں گی چاندنی مدھم سے ہستے ہوئے بولی ہستے ہوئے اس کی گال پر پڑھنے والے ڈمپل مجھے متاثر کر گئے تھے اتنا بے نیاز حسن تھا وہ جانتی نہ تھی وہ کتنی پرکشش ہے گوکے رانیہ بھی بہت خوبصورت تھی مگر چاندنی واقعی چاندنی ہی تھی اچھا تم ایسا کرو آج سے کام شروع کر دو رانیہ نے اس سے کہا جی بی بی جی جیسا آپ کہیں یہ کہہ کر وہ چلی گئی اہمر ماسی رشیدہ نے اسے بھیجا ہے پہلے والی ملازمہ رجانے کہاں غائب ہو گئی کہ اس کا کچھ اتا پتا ہی نہیں رانیہ میری مسلسل خاموشی پر خود ہی بولی اسے عادت تھی ہر چھوٹی چھوٹی بات مجھے بتانے کی اچھا میں غائب دماغی سے بولا ذہن تو صرف چاندنی چاندنی کر رہا تھا اور دل اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب تھا میرا نام اہمر ہے رانیہ سے میں نے محبت کی ہے اور پھر شادی کر دی ہمارے درمیان کوئی ظالم سماج نہیں آیا تھا میں ہمیشہ سے شوق طبیعت کا ہوں وہ ایک الگ بات ہے کہ رانیہ سے میں اپنا یہ پہلو چھپا لیتا ہوں رانیہ مجھے بہت سیدھا سادھا اور سلجھا ہوا سمجھتی تھی اور وہ میں بہت حد تک ہوں بھی مگر جہاں تک بات حسن کی آ جائے وہاں میرا کیا قصور ہے میں ہوں دل پھیک جہاں کوئی حسینہ دیکھتا ہوں وہاں اس پر میرا دل آ جاتا ہے باہر میری بہت سی دوستیاں ہیں مگر رانیہ کو اس لیے میں تھوڑا بہت حیر پھر کر لیتا ہوں آخر مرد ہوں اتنا تو حق بنتا ہے میرا ناشتہ تیار ہے چاندی نے رانیہ کو اطلاع دی اچھا تم چلو ہم آتے ہیں رانیہ اٹھتے ہوئے بولی آپ بھی فریش ہو کر آ جائیں رانیہ کہہ کر باہر چلی گئی آج چھٹی کا دن تھا میں ابھی تک بستر پر لیٹا ہوا تھا مگر چاندی کی آواز سن کر میری نیند ہوا ہو گئی ناشتے کی میز پر حمزہ اور سانیہ بھی تھے گوڑ مارننگ پاپا مجھے دیکھتے ہی دونوں ایک ساتھ بولے مارننگ بیٹا میں انہیں دیکھتے ہی مسکرانے لگا رانیہ خاموشی سے جوس پی رہی تھی رانیہ نے چاندی سے میرے لیے پراتے بنوائے تھے وہ جانتی تھی کہ میں ہمیشہ سے یہی ناشتہ کرتا ہوں پراتے بہت ہستا تھے میں بڑی رغبت سے کھا رہا تھا اور ایک الگ بات ہے وہ کہ رغبت اس وجہ سے تھی کہ چاندی نے وہ بنائے تھے رانیہ کی غیر موجودگی میں میں ضرور تعریف کرتا مگر اب آج میں سارا دن گھر پر ہی تھا عمران دوست کی بار بار کال آ رہی تھی کہ میرے گھر آ جاؤ مگر آج میں نے تمام پروگرام کینسل کر دیئے تھے کیونکہ آج کے پروگرام صرف چاندی پر ممنی تھا وہ پری پیکر کیسے چلتی کیا کرتی ہے کیسی لگتی ہے وغیرہ وغیرہ میں انہا کر آیا تو ٹی وی لاؤنس سے گزر ہوا پاپا آئے نا دیکھئے کتنی اچھی مووی ہیں سانیا مجھے دیکھتے ہوئے چلائی قریب آنے پر اندازہ ہوا کہ محترمہ چاندی صاحبہ بھی موجود ہے میں جو انکار کرنے والا تھا اسے دیکھتے ہی ارادہ بدل دیا اور بچوں کے قریب ہی بیٹھ گیا ٹرومنجیری کی اچھلکود جاری تھی چاندی کارٹون کی طرف متوجہ تھی میرے آنے پر اس نے سرسری نکاح ڈالی اور پھر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی مگر میرا سارا دھیان اسی کی طرف تھا لمبے بالوں کی چوٹی بنائے وہ سادہ سے ہلیے میں بھی زبردست لگ رہی تھی وہ قالین پر بیٹھی تھی اس کی مسکراہت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کارٹون پسند ہے اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا مجھے اقدم غصہ آ گیا چاندی ذرا پانی تو پلا دو میں نے پیاس نہ ہونے کے باوجود پانی مانگا تھا اچھا صاحب جی وہ کہتی ہوئی چلی گئی میں نے جان بوجھ کر پانی مانگا تھا یعنی اس سے میں نراز تھا اور اس کو میں نے سزا دی تھی وہ مجھے اگنور کرے گی وہ بھی احمر علی کو اب اتنی سزا تو اسے ملنی ہی چاہیے تھی یعنی میں کافی دیر سے اسے احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا اور اسے میری پرواہی نہیں تھی اسے مجھ سے زیادہ ٹی وی بھا رہا تھا ویری انسلٹنگ مردوں کی اقادت ہوتی ہے حسن پرست حسن کس سے اچھا نہیں لگتا مگر بے نیاست حسن ہو تو گویا گھایال کر کے رکھ دیتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہو رہا تھا وہ جتنا مجھے نظرانداز کر رہی تھی میری بیتابی بڑھ رہی تھی کبھی کبھی وہ مجھے چالاک لومڑی لگتی تھی جو میرے سامنے انجان بننے کی اداکاری کر رہی تھی آج چاندی نہیں آئی صبح صبح چاندی کو نہ پا کر میں نے پھوچھا ہاں وہ اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے رانیہ نے میرے سامنے ناشتہ رکھا سب بہانے ہوتے ہیں ان ہٹھ حراموں کے میں نے اس کے نہ آنے کا غصہ نکالا ارے نہیں چاندی ایسی نہیں ہے واقعی اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے رانیہ اس کی حمایت کرنے لگی میں بے دلی سے ناشتہ کرنے لگ گیا اصل میں احمر وہ بیچاری بہت دکھی ہے ماں باپ ہے نہیں کوئی بہن بھائی بھی نہیں شہر پڑھ لے درجے کا ہٹھ حرام اور کام چور ہے سارا دن گھر پڑا رہتا ہے بیچاری کما کر نہ لائے تو بھوکی مر جائے رانیہ دکھی لہجے میں بولی مجھے اس کہانی سے کوئی مطلب نہیں تھا چاندی نے چھٹی کر کے گویا میرے غزب کو آواز دی تھی میں ناشتہ کر کے خاموشی سے آفیس آ گیا تھا آفیس آ کر بھی میرا موٹ خراب ہو رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو گھر فون کر ڈالا فون چاندی نے اٹھایا تھا میں حیرہ زدہ رہ گیا تم رانیہ کہاں ہے میں پوچھنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ چھٹی کیوں کی تھی مگر یہ پوچھ بیٹھا کہ تم یہاں پر کیسے رانیہ کہاں ہے ابھی بلاتی ہوں چاندی اپنی مدھور آواز میں بولی نہیں نہیں رہنے دو میرے دل کو قرار آ گیا تھا اس لئے فون رکھ دیا تو محترمہ پہنچ چکی ہیں بس میرا موٹ خراب کرنا تھا اب میرا بگڑا موٹ خوشگوار ہو چکا تھا دل ہی دل میں او میری محبوبہ کا گانا گانے میں مصروف ہو چکا تھا تمہارا بیٹا کیسا ہے مکی جنہ پانی پینے کے بہانے آیا تھا مقصد تو صرف چاندی کا دیدار تھا لمبے گھنے بالوں کا جوڑا بنائے وہ ایک نئے انداز میں میرے سامنے وجود تھی اب ٹھیک ہے صاحب جی روٹے ڈالتے ہوئے وہ مصروف انداز میں بولی یہ کچھ روپے رکھ لو کام آئیں گے میں نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا ارے نہیں صاحب جی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پہلے ہی میرا خیال رکھتے ہیں چاندی کے لہجے میں ممنونیت تھی ویسے آپس کی بات ہے میں اس کے لہجے میں ممنونیت کے بجائے محبت دیکھنا چاہتا تھا نجانے مرد کے ذہن میں کیا سودا سما جاتا ہے کہ خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ہر حسین چہرے پر نظر ٹھہر جاتی ہے چل لمحوں کے لیے ہی سہی کسی کی حسین آنکھیں اپنے چہرے پر بھا جاتی ہیں مگر یہاں چاندنی کی بے نیازی میری جان جلا رہی تھی وہ میری طرف دیکھتی ہی نہیں تھی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے پھر میں نے اس کے لاکھ نانہ کرنے کے باوجود اسے روپے دے دیئے اس کی آنکھوں میں بہت شکر گزاری تھی میں ابھی آفیس سے گھر آیا تھا کھانا کھا کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا اہمار ایک بات کہوں ہاں بولو میں نے چینل بدلتے ہوئے اس سے کہا آج کل آپ آفیس سے سیدھا گھر آ جاتے ہیں بڑی اچھی تبدیلی ہے رانے کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی چل لمحوں کے لئے میں گربڑا سکیا کہیں اس نے میری چوری تو نہیں پکڑ لی نہیں بس میں نے سوچا کہ تم لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کرو بس رفیت میں اکثر مرد گھر کو نظرانداز کر دیتے ہیں میں نے خود پر کابو پاتے ہوئے عجیب سا بہانہ تراشا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیسا چلاک انسان ہے بگر آپ بھی تو میری مجبوری سمجھے نہ میں یہ بھی تو نہیں بتا سکتا کہ جلدی آنے کی وجہ صرف اور صرف چاندنی ہے ناشتہ کرتے ہوئے میری نگاہوں کا مرکز چاندنی تھی جو بے نیازی سے لاپرواہی سے اپنے کام میں مصروف تھی اتنا خوبصورت اور سمارٹ انسان سامنے ہے اور اسے کاموں کی پڑی ہے چاندنی ذرا گرم چائے لادو تھنڈی ہو گئی ہے میں نے اس کی لاپرواہی کی جھیل میں کنکر پھیکا تھا اچھا صاحب جی چاندنی کہہ کر کچن میں چلی گئی رانی کی دوست کا فون آیا تھا تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا یعنی وہاں پر رانی نہیں تھی لے صاحب جی چاندنی نے چائے میرے سامنے رکھی سنو میں نے اسے پھر سے پکارا جی صاحب جی چاندنی نے حیرت سے پوچھا تمہارا بیٹا کیسا ہے میں نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا جی اب تو بالکل ٹھیک ہے اس کے لہجے میں ممتہ کا رنگ نمائی تھا اور تمہارا شہر میرے لہجے میں نہ معلوم جلن سی تھی کہ وہ میری بیوی کیوں نہیں ہے اس آدمی کی بیوی کیوں ہے وہ بھی ٹھیک ہے صاحب جی بس نکمہ کامچور ہے چاندنی کے لہجے میں بیزاریہ سی گھل گئی تھی مجھے نہ جانے کیوں ایک خوشی سی ہوئی چاندنی جا چکی تھی اور میں ان چل نمہوں میں بہت خوش ہو رہا تھا ضرور چاندنی کے دل میں بھی میرے لئے جگہ بن رہی ہے میرا دل خوش فہم ہوتا چلا گیا تب ہی تو اپنے شوہر کے لئے اتنی کرواہت ہے اور میرے لئے کتنا اچھا لہجہ ہے اس کا میرے ساتھ خوش فہمی کا شکار صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی ہوتے ہیں میں بہت زیادہ ہی خوش فہم ہو رہا تھا فرق صرف یہ ہے کہ عورتیں اپنی خوش فہمی اور غلط فہمی کو چھپاتی رہی ہیں مگر مرد اپنے احساسات کو چھپانے میں مہارت رکھتے ہیں بس بی بی جی میری قسمت ہی خراب ہے چاندنی روتے ہوئے بولی کس قدر جنگلی انسان ہے تمہارا شوہر رانیہ درد بندی سے بولی چاندنی کے چہرے پر زخم کا نشان تھا ہاتھ اور بازو پر بھی زخم آئے تھے ارے یہ کیا ہوا میں جو کمرے کے جانب آ رہا تھا اسے دیکھ کر رک گیا اہمر دیکھیں نا چاندنی کا شوہر کہہ رہی ہو فوراں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی دیکھو کتنا گہرا زخم ہے مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا ہاں مجھے بھی خیال نہیں آیا رانیہ کے لہجے میں شرمندگی تھی چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس میں چاندنی سے بولا نہیں صاحب جی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی کیوں ضرورت نہیں ہے کہ تم انسان نہیں ہو میں مزید غصہ سے بولا چلی جاؤ چاندنی احمد ٹھیک کہہ رہے ہیں رانیہ بھی میری حمایت میں بولی چاندنی خاموش ہو گئی تھی ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر میں نے راستے سے اس کے لئے دوائیاں بھی لی اب تم آرام کرو گی اور اپنے گھر مت جاؤ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہو اسے کہا نہیں صاحب جی میرا بیٹا میرے بغیر بلکل نہیں رہے گا وہ جلدی جلدی بولی تھی میں جوابا خاموش رہا گھر آ کر بھی چاندنی بہت خاموش رہی تھی رانیہ کو دیکھتے ہی کہنے لگی بی بی جی آپ دونوں بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے چاندنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھی جوڑی کا سن کر میں جل سا گیا کیونکہ میں تو اس کو اپنے ساتھ دیکھ رہا تھا رانیہ کو نہیں میں ان دونوں کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا میرے سامنے تو بلکل خاموش رہی تھی حالکہ موقع بھی تھا اور دستور بھی تھا وہ مجھے کہہ سکتی تھی صاحب جی آپ بہت اچھے ہیں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بگر نہیں سارا موقع ضائع کر دیا بیوقوف نے میرے غصے میں تکیہ پٹکا تھا پاپا کل میری برڈے ہے سانیہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا جی میری جان پاپا کو بلکل جات ہے نے ہمارے سامنے جوس رکھا چانیہ کے سامنے آتے ہی میرے توجہ اس کی جانب ہو گئی دونوں بچیوں سے بہت دوستی ہو گئی تھی اس کی اگر نہیں پروا تھی تو میری نہیں تھی بس سارگیرا بہت بارونک رہی رانیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی مگر میری نگاہیں چانیہ کو تراش کر رہی تھی کافی دیر تک وہ نظر نہیں آئی تو میں اسے ڈھونتا ہوا کچن میں جا پہنچا بیبی پنک کلر کی لباس میں ملبوس وہ برطند ہو رہی تھی میں نے اس کی کندے پر ہاتھ رکھ کر پکارا رانیہ میری آواز پر وہ پلٹی تھی بلکہ ڈر گئی تھی جی صاحب جی کوئی کام ہے اس کی آواز میں ابھی تک گھوراہت تھی اوہ تم ہو سوری میں سمجھا کہ رانیہ ہے میری وضاحت پر وہ مطمئن ہو گئی اصل میں اس نے رانیہ کا سوٹ پینا ہوا تھا یہ بات میں جانتا تھا کہ وہ چاندنی ہے مگر اس کے قریب رہنے کا کوئی بہانہ بھی تو چاہیے تھا برڈے کے بعد میمانوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو رات کافی گزر گئی تھی بی بی جی چاندنی اپنے آجل سے ہاں صاف کر رہی تھی ہاں بولو کیا بات ہے بی بی جی رات بہت ہو گئی ہے اب تو سواری بھی مشکل سے ملے گی چاندنی پریشانی کا شکار تھی ہاں رات تو بہت ہو گئی ہے رانیہ نے پرسوچ انداز میں کہا میں اس معاملے میں لا تعلق بنا رہا یہ بن رہا تھا اہمر پلیس چاندنی کو گھر چھوڑ دیں پریشان ہے بی جاری تو یہ رات کیا رک جائے نہ کیا مسئلہ ہے میں نے بے نیازی سے کہا نہ صاحب جی میرا میاں مار مار کر میری ہڈی پسلی توڑ دے گا بڑا ظالم ہے وہ چاندنی گھبراتے ہوئے کہنے لگی جائے اہمر مزید باتوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہاں چاندنی جاتے ہوئے کھانا اور کچھ فروٹ بھی گھر لیتی جانا رانیہ نے فراق دلی سے کہا اچھا بی بی جی اللہ پاک آپ کو بہت دے خوش رکھے اس نے دعائیں دی دیتی ہوئی باہر جا رہی تھی گاری میں ہم دونوں تھے چاندنی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی میرے کہنے کے باوجود وہ آگے بیٹھنے پر نہیں مانی نہیں صاحب جی ہم نوکر لوگ ہیں اور آپ مالک ہو ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کے برابر میں بیٹھیں چاندنی خاصی آجزی سے بولی تھی یہ رات کے وقت کوئی آنے کا وقت تھے کسی عورت کے اکیلی عورت کے کہاں پر تھی یہ بتا مجھے ارے کام پر تھی وہ سن ہی نہیں رہا تھا وہ اس کو مارے جا رہا تھا مجھے دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا کہ نظیر کی عمر تقریباً پچاس سال کی تھی اور چاندنی صرف انیس سال کی تھی یہ کیا جوڑ تھا مجھے چاندنی پر رحم آ گیا اس دن کے بعد سے چاندنی پر میری محبت اور زیادہ ہونے لگی ایک دن میں اس کے لئے ایک بہت مہنگا سوٹ لے آیا اس اللہ کی بندی نے رانیہ کو بتایا کہ صاحب جی نے دیا ہے رانیہ میرے سر ہو گئی اہمر میں پوچھ سکتی ہوں کہ چاندنی کے لئے اس کی کیا ضرورت تھی رانیہ کے آنکھوں میں شک اور لہجے میں ناراض کی تھی کیوں کیا ہوا میں جانتے ہوئے بھی اس کی کیفیت کے مزہ لے رہا تھا رانیہ نے رخ موڑ لیا شاید وہ رو رہی تھی اوہ کمون رانیہ ڈون بی سلی کیا ہو گیا ہے تمہیں اتنی سے بات پر یوں ناراض کی میں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اہمر مجھے آپ سے ہی امید نہیں تھی وہ اب تک ناراض تھی رانیہ میرے ایک دو سے عرفان اس نے زکاة کی کچھ رکم دی تھی کہ کسی غریب کو کپڑا لے دوں سو میں نے چاندنی کی حالات دیکھتے ہوئے اس کے لئے سوٹ لے لیا باقی مزید کسی کو دے دوں گا اتنی سی بات تھی اور تم نے میں ناراض کی سے اسے دیکھ کر بولا تو آپ پہلے بتا دیتے آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا کہ نہ جانے کیوں اس پر اتنی انعائیات ہو رہی ہیں میں اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں مجھ پر کتنا اعتبار ہے میں نے اس سے شکوا کیا یقین توہیں مگر ڈر لگتا ہے دیکھا میں نے کیسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رانیہ کو مطمئن کر دیا سج تھوڑی بتا سکتا تھا عورتیں بھی بہت شکی ہوتی ہیں بات کا بدنگر بنا دیتی ہیں اب بھلا میری اتنی معصوم سی خواہش میں کیا قباحت ہے کہ میں نے ایک دوسری عورت کو اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھنا چاہا آپ انصاف کریں کہ مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں مرضی سے کچھ کر سکوں سرہ سوچئے امریکہ سے رانیہ کی ممی اور اس کا بھائی آئے ہوئے تھے اس لئے گھر بھر میں اچھی سی دعوت ہو رہی تھی رانیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی چاندی نے بھی بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا بلکہ میں نے جو اس کو دیا تھا وہی اس نے سوٹ پہنا تھا مگر وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا کہ بیوی دوسرے کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں بس میرا بھی یہی حال ہو رہا تھا جب چاندی کی نگاہیں میری طرف اٹھتی تھیں ان نگاہوں میں شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات ہوتے تھے میرے خیال میں وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی میری طرف راقب ہو رہی تھی بھلا اس بڑھے نظیر اور میرا کیا مقابلہ چاندی کا رہ جان میری طرف ہی ہونا تھا رانیا یہ لڑکی کون ہے رانیا کے امی نے حیرت سے چاندی کے بارے میں پوچھا امی چاندی ہے ہماری ملازمہ اچھا تو ماسی ہے خالا جان بولی جی امی مگر دھیان رکھنا ماسی کو ملکہ بننے میں دیر نہیں لگتی خالا جان رازداری سے بولی میں اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا اف یہ بڑی بوڑیوں کے اندازیں نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے چاندی اچھی لڑکی ہے پھر شادی شدہ ہے ایک بیٹا ہے رانیا نے اس کی حمایت کی میں چاندی کی نہیں اہمر کی بات کر رہی ہوں لڑکی بے شک اچھی ہے مگر مرد کا کیا بھروسہ خیال رکھا کرو خالا جان نے اب میری ذات پر حملہ کیا تھا امی آپ فکر نہ کریں اہمر ایسے نہیں ہے اور اگر ایسا ہوا تو جان سے مار دوں گی دونوں کو رانیا مضبوط لہجے میں بولی تھی میرے ہوش اڑ گئے اور میں جو کمرے میں داخل ہونے لگا تھا ان کی گفتگو سن کر واپس پلٹ گیا ٹیریس پر آ کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے میں اپنا غصہ دور کر رہا تھا خالا جان کے سو فیصد اندازے پر میرا غصہ تو لازمی تھا وہ کون ہوتی تھی میری ذات پر الزام لگانے والی میں جو بھی کروں میرا جو بھی دل چاہے آخر کو مرد ہوں ایک ماحول میں رہتے رہتے تنگ آ جاتا ہوں ایک چہرہ دیکھ دے کر تھک جاتا ہوں اگر کچھ دیر کے لیے ماحول بدل لیتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے مگر یہ جاہل عورتیں ان کو کون سمجھائے گا امریکہ میں رہتی ہیں مگر سوچ وہی تھرڈ کلاس لادلے بھائی کے خوب لار اٹھا رہی تھی رانیا چاننی نے پراتھا لاکر حارس کے آگے رکھ دیا وہ ایک الگ بات تھی کہ حارس میں اپنی جگہ بل کھا کر رہ گیا چاننی پر کوئی بری نگاہ ڈالے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آخر کو ہماری ملازمہ تھی میری ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرو جہاں تک میری بات ہے تو مجھے چاننی بہت پسند کرتی تھی میں نے صاف دیکھا کہ حارس کے دیکھنے پر چاننی کے چہرے پر ناغواری ہوتی ہے بگر میرے لیے چاننی کی آنکھوں میں ناغواری نہیں ہوتی بلکہ ایک نرمی سی ہوتی ہے اب نرمی کو محبت کہہ دوں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نہ آپ سب کو خالہ جان میں سوچ رہا تھا جب تک آپ یہاں ہیں حارس میرے ساتھ آفس چلا جائے کرے میں نے خالہ جان سے کہا ارے بھئی کیا ہو گیا رانیہ حیرس سے بولی یعنی جب کچھ ہوگا تب ہم کچھ کریں گے مجھے رانیہ کی مداخلت بری لگی کیا مطلب بات کیا ہے رانیہ ابھی بھی حیران تھی بھئی میرا مطلب ہے سارا دن حارس گھر پر بور ہوتا رہتا ہے باہر میرے ساتھ کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور یوں تعلیم کے بعد پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنے کے لیے کچھ سمجھ آ جائے گی میں نے وضاحت کرتے ہوئے رانیہ کی امی سے کہا ہاں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اچھا سنیں زیادہ مت تھکائیے گا میرے پیارے لادلے بھائی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ لادلے بھائی کو چاندنی کو تارنے سے فرصت ملے تو کوئی کام کرے خود تو وہ بور نہیں ہو رہا مجھے بور کر رہا ہے تھکنے کی بات تو یوں ہی کی جا رہی ہے جیسے موصوف کھیتی باری کرنے گاؤں جا رہے ہیں نیدہ حارس کہاں ہے میں نے نیدہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو بجھا بھائی وہ یہی تھا اب شاید کچھن میں ہوگا کہہ رہا تھا چائے کا کہنے جا رہا ہوں نیدہ جواب دے کر پھر کھیلے لگی تھی میں کچن کی طرف بڑھا تو حارس کھڑا نظر آیا ارے یار تم یہاں ہو میں بظاہر نارمل انداز میں بول رہا تھا بگر اندر کی کیفیت تو آپ جان گئے ہوں گے غصے سے کھول رہا تھا دل چاہ رہا تھا اس کا گلہ دبا دوں ایمر بھائی چائے کا کہنے آیا تھا حارس مجھے دیکھ کر گڑ بڑھا گیا چاننی البتہ اپنے کام میں مصروف رہی تھی اچھا میں سمجھا تم چائے کا طریقہ پوچھنے آئے ہو میں نے جل کر کہا نہیں نہیں میں آنے ہی والا تھا میری بات پر حارس کسی آنا سا ہو گیا میں نے ایک غصے والی نگاہ چاننی پر ڈالی تھی کہ محبت مجھ سے اور باتیں کسی اور سے چاننی چائے باہر لون میں ہی لے آؤ رانیا نے چاننی کو پکارا تھا چاننی چائے رکھ کر جانے لگی تھی کہ حارس کے پکارنے پر رک گئی چاننی چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی ہو جائے تو مزہ آ جائے گا حارس نے اسے ضرور جان بجھ کر رکا تھا میں حارس کو غصے سے دیکھنے لگا رانیا آپی ویسے آپ کی ملازمہ بڑی نقریلی سی ہے حارس کی نگاہوں نے دور دور تک چاننی کا پیچھا کیا تھا کیوں بھئی کیا ہو گیا ہے اس نے ایسا کیا کیا کچھ کہتی ہی نہیں حارس زیر لب بربڑایا تھا البتہ میں نے سن لیا تھا دل چاہ رہا تھا حارس کا مو زوردار طریقے سے توڑ دوں کہ مو پلٹ کر کبھی بات نہ کرے کیا بول رہے ہو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا رانیا نہ سمجھی سے بولی میرا مطلب ہے یہ کام کرنے والی عورتیں بڑی باتونی ہوتی ہیں مگر چاننی ذرا مختلف ہے اپنے کام سے کام رکھتی ہے ہاں تو اچھی بات ہے یوں بربڑ کرنے والی عورتیں زہر لگتی ہیں مجھے رانیا نے جواب دیا چاننی کھانے کی چیزیں رکھ کر جا چکی تھی بھئی یہ چاننی نامت چھوڑو اور چائے پیو ورنٹ ہنڈی ہو جائے گی میرے دات پیستے ہوئے ہارس کو ٹوکا تھا ایمر بھائی جب سے ہم آئے ہیں آپ نے ایک بار بھی ہمیں آؤٹنگ نہیں کروائی ہے ندا نے مجھ سے شکوا کیا جی پاپا آنی تو بلکل ٹھیک ہے رہی ہیں ہاں ایمر کوئی اچھا سا پروگرام بناتے ہیں نانیہ بھی ان کی حمایت میں بولی چاننی کی بہت انکار کے باوجود سب نے اسے بھی ساتھ لے لیا میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ ہارس کی وجہ سے چاننی نہ جائے مگر کسی نے نہیں سنی اگلے دن اتوار تھا موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا بادل چھائے ہوئے تھے ساحل سمندر پر بہت رونک تھی بچوں نے خوب انجوائے کیا سانیہ نے اشارہ کر کے چاننی کو بھی بلا لیا چاننی نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی رانیہ اور خالا جان نجانے کون سے قصے لے کر بیٹھ گئی تھی میں البتہ چاننی اور ہارس کی طرف دیکھ رہا تھا یقیق ایک زوردار لہر آئی چاننی توازن قائم نہ رکھ سکی اس سے پہلے کہ وہ گرتی ہارس نے اسے فوراں تھام لیا چاننی اس آفت پر ایک دم گھبرا گئی ہارس کو ہیرو بننے کا موقع مل گیا ہارس تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں کیمرہ اٹھاؤں اور یہ فلمی سین ہمیشہ کے لیے کیمرے میں قید کرلوں مگر میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہارس کو اٹھا کر سمندر میں پھیک دوں اور کبھی وہ سمندر سے بہار نہ نکلیں میں فوراں ان کی جانب پڑھا کیا ہوا خیریت تو ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے ہارس کو کڑے تیوروں سے گھڑتے ہوئے کہا اہمر بھائی وہ چاننی گرنے لگی تھی تھینگ گوڑ ہارس نے اسے بچا لیا ندہ فوراں بولی البتہ چاننی خاموش رہی تھی وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی کبھی بھی کچھ نہیں بولتی تھی بلکل ایک بند کتاب تھی باقی تمام وقت میں خاموش رہا موٹ تو آف ہو چکا تھا کھانے کے دوران بھی چاننی خاموش رہی تھی البتہ ہارس نیو مطمئن تھا جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو اپنے سالح ہارس کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا میں کہ اس کو تو لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کم عمر لڑکے سے مجھے جالسی ہو رہی ہے یہ میرے اور چاننی کے درمیان آ گیا ہے جلن تو ہونا بنتی ہے خالا جان کو ایرپرٹ چھوڑ کر آیا تو موٹ بہت فریش تھا ہارس کے جانے کے خوشی سے میں پاگل ہو رہا تھا کمبخت نے کافی دنوں تک مجھے پریشان کیا تھا رانے پلیز کھانا لگوا دو بہت بھوک لگ رہی ہے پکارنا تو چاننی کو تھا مگر احتیاط بھی ضروری تھی چاننی نے کھانا لگا دیا تو میں نے بہت مطمئن نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا ایمر وہ رشمہ آئی تھی رانے نے کھانے کے دوران کہا اچھا خیریت تو ہے میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا جی اس کے بھائی کی شادی ہے انوائٹ کرنے آئی تھی رشمہ رانے کی دوست تھی دونوں نے تعلیم اکھٹے حاصل کی تھی دونوں کی بہت گہری دوستی تھی تو چلی جانا کوئی مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ تو نہیں ہے اس نے آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے اور تاقید کی ہے کہ آپ بھی ضرور آئیں بھے مجھے تو معاف کرو تمہیں پتا ہے مجھے یوں شور شرابے میں شامل ہونا اچھا نہیں لگتا ہے احمد پلیز ورنہ وہ نراض ہو جائے گی کہہ رہی تھی احمد بھائی سے میری لڑائی ہو جائے گی انکار کریں گے تو اوف رانیا ضد مت کرو میں مجبور ہوں احمد کیا ہو گیا ہے آپ کو بچوں کی طرح ضد مت کریں میری دوست ہے اچھا لگتا ہے اسے آپ کا انتظار کرواؤں اچھا ٹھیک ہے صرف بارات میں شرکت کروں گا مزید مجھ سے امید مت رکھنا میں نے کھانا ختم کرتے ہوئے بات ختم کر دی میں آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا صبح رانیا آگئی احمد میں اور بچے ابھی چلے جائیں گے چاوی چاندنی کو دے جاؤں گی اور ہاں آپ پلیز بارات میں ضرور شرکت کریے گا بے فکر رہو اور آرام سے جاؤ آرام سے ہم آ جائیں گے گھر میں داخل ہوا تو غیر معمولی خاموشی تھی البتہ کچن میں سے کام کرنے کی آوازیں آ رہی تھی چاندنی پلیز چائے میرے کمرے میں پہنچا دو میں کہہ کر کمے کی طرف بڑھ گیا میں فریش ہو کر آیا کہ دروازے پر دستک ہوئی آ جاؤ میں نے کہا صاحب جی آپ کی چائے چاندنی چائے رکھ کر جانے لگی چاندنی میں نے اسے پکارا جی صاحب جی میری پکار پر وہ پلٹی تھی کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں جی اس کی آنکھوں میں حیرت تھی کیوں کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے میں نے اسے حیرت سے کہا صاحب جی میں نے کھانا تیار کر دیا ہے آپ کہیں تو کھانا لگا دو میرے کام ختم ہو گیا ہے مجھے گھر جانا ہے چاندنی سنجیدگی سے کہتی ہوئی دوبارہ جانے لگی بات سنو میں نے اسے پھر پکارا جی اب کی بار اس کی نگاہوں میں حیرت نہیں ناغواری تھی صاحب جی مجھے جانے دیں مجھے گھر جانا ہے پہلے بار میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا آخر تم سمجھتی کیا ہو خود کو میں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا چاندنی کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھپڑ کی گونج میرے اندر تک پھیل گئی تھی میں اس کی اس جرت پر ابھی تک حیران ہوتا ہوں ابھی تک سوچتا ہوں میں خاموش ہو گیا اسے دیکھے جا رہا تھا یہ آپ کے سوال کا جواب تھا چاندنی کے جگہ لگ رہا تھا کوئی شیرنی دھار رہی ہے میں اب بھی اپنی جگہ خاموش اور ساکت کھڑا تھا نکلے نہ آپ بھی ایک عام سے مرد جو حوص پرست تھے بد نظر ہوتا ہے مگر میں بے خبر رہی آپ کے ارادوں سے آپ کی مہبانیوں کو آپ کی اچھائی جانتی رہی آپ کی احسان مند ہوتی رہی مگر میں بھول گئی تھی آخر آپ ایک مرد ہی ہے چاندنی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے روتی ہوئی آواز میں مجھے وہ آئینہ دکھا رہی تھی دکھ مجھے اس بات کا نہیں کہ آپ نے مجھے غلط نگاہوں سے دیکھا دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے آپ کی نگاہوں کو سمجھا ہی نہیں میں کم اقل تھی نہ سمجھ تھی میرا کوئی بھائی نہیں تھا دل چاہتا تھا میرا بھی کوئی بھائی ہوتا میں نقرے دکھاتی جسے جس کے لارڈ اٹھاتی جب نظیر مجھے مارتا تو میرا بھائی آگے ڈھال ہوتا آپ کو دیکھا تو خیال آیا کہ ہاں بھائی ایسا بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اتنا مہربان اور اتنا ہی شفیق اور پھر دل نے کچھ سوچا نہیں میں نے آپ کو اپنا بھائی مان لیا اپنا بھائی بنا لیا آپ نے مجھے سوٹ دیا تو میں بہت خوش تھی کہ میرا بھائی میرے لیے سوٹ لے کر آیا ہے جس دن دعوت تھی اس دن میں نے آپ کا لائے ہوا سوٹ پہنا تاکہ آپ خوش ہو میرا بھائی خوش ہو کہ وہ اپنی بہن کو اتنے اچھے سوٹ میں دیکھ کر کتنا اچھا محسوس کر رہا ہے میں آپ کی شکر گزار تھی آپ نے میرا اتنا خیال رکھا مگر آج آپ نے میرا مان توڑ دیا میرا اعتبار ختم کر دیا آئندہ زندگی میں کبھی کسی کو بھائی نہیں کہہ سکوں گی صاحب جی آپ نے میرا بھائی مجھ سے چھین لیا میرا بھائی مجھ سے چھین لیا چاندنی اب زمین پر بیٹھ کر روئی جا رہی تھی اور میں اپنی جگہ جم سا گیا کیوں لگ رہا تھا کہ پاؤں من من کے ہو گئے ہیں میں ہل جن نہیں سکتا تھا نگاہیں شرم و ندامت سے زمین میں گر گئی تھی آخر آپ مردوں کے لئے عورت ایک کھنونا کیوں ہوتی ہے آپ نے کیوں سمجھ لیا کہ عورت اور مرد کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے نجائز رشتہ عورت آپ لوگوں کے لئے قابل احترام کیوں نہیں ہوتی آپ مرد آخر کب تک اپنے مرد ہونے کا خراج اور تعریف معاشر سے وصول کرتے رہیں گے آخر کب تک عورت یوں ہی زلط اور پستی میں گری رہے گی چاندنی کی آنکھوں میں سے آنسو اب بھی ٹبک رہے تھے میں جا رہی ہوں ہمیشہ کیلئے کیونکہ اس گھر میں میرا بھائی رہتا تھا جو اب نہیں رہا آپ نے میرا اعتبار توڑ دیا ہے صاحب جی میں زندگی بھر کسی مرد پر یقین نہیں کر سکوں گی آپ سے بہتر تو نظیر ہے جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی طرح اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا آنسو صاف کرتے ہوئے وہ کمرے سے جا چکے تھی اوف یہ نوکرانیوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے جب دیکھو بتائے بگر غائب ہو جاتی ہیں اور خبر بھی نہیں ہوتی کہ آئیں گی بھی یا نہیں ناشتہ رکھتے ہوئے رانیہ نونسٹوپ شروع ہو گئی آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے ہیں رانیہ نے میری غائب دماغیں نوٹ کرتے ہوئے مجھے ٹوکا نہیں کچھ نہیں میں خاموشے سے کچھ اور سوچ رہا تھا آج ہی ماسی رشیدہ کو نئی ملازمہ کا کہتی ہوں رانیہ اپنا ہی راگ علاپ رہی تھی چاندنی مجھے پھر کبھی اس محلے میں نظر نہیں آئی کئی برس گزر گئے ہیں مگر میں آج بھی اپنے اس فیل پر اس عمل پر نادیم ہوں کسی کا مان توڑنے کا غم مجھے ہسنے نہیں دیتا اپنے مرد ہونے کا جو غرور مجھے تھا اب وہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے بہت سارے چہروں میں وہی ایک چہرہ ڈھونتا رہتا ہوں وہ مجھے ایک بار ملے اس سے معافی مانگ لوں اس کا بھائی اس سے لوٹا دوں مگر رانیہ سے بھی کبھی معافی نہیں مانگ سکتا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں کیوں میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو دھوکا دیا میں نے اس کے علاوہ کسی اور عورت کے بارے میں سوچا اور اگر وہ مجھے موقع دیتی تو اس تنہائی کا میں فائدہ اٹھا لیتا مگر وہ ایک اچھی لڑکی تھی اس نے مجھے بھائی ہی سمجھا